مونی سٹوڈنٹس ویلکم ٹولن کلاسیس آج ہم نوی جماعت کے اردو غزل پورسن سے فیض احمد فیض کا غزل نمبر پہلا پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کی جو فیض احمد فیض کا حالت زندگی پڑھا تھا چلے ایک بار پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی پسری کریں گے گلون میں رنگ برے بادنو بہارو چلے چلے بھی آؤ کی گلچن کا کاروبارو چلے قفص ادا سے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکریار چلے کبھی تو صبح تیرے گنج لفظے ہو آغاز کبھی تو صبح تیرے گنج لفظے ہو آغاز کبھی تو شب سرکا گل سے مشکبار چلے براہ دردو کا رشتہ یا دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غمگسار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری شبے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبے ہجران ہمارے عشق تیری عقبت سوار چلے حضور یار ہوئی دفتر جنو کی طلب گروہ میں لے کے گریبان کا تار تار چلے مقام فیس کوئی رہ میں مقام فیس کوئی رہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار نکلے تو سوئے دار چلے اب اس کی تشریح کرتے ہیں غزل نمبر پہلا ہے گلوں میں غزل نمبر پہلا کا جو پہلا شاعر ہے گلوں میں رنگ برے بعد انہوں بہار چلے چلے بھی آؤ کی گلچن کار برڈ چلے اس کی تشریح یہ شاعر فیض احمد فیس کے غزل سے لیا گیا ہے اس شاعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ نئے بہار کے موسم کی ہوا پھولوں میں رنگ بر رہی ہے تمہاری ہانہ ہونے سے گلچن کا کام کاج رکا ہوائے یعنی کاروبار میں کام کاج بھی کہتے ہیں یعنی تمہارے باکر گلچن بے رونک ہے اس لئے تم چلے آؤ تاکہ گلچن میں بہار کا مزا دوبالہ ہو جائے دوسرا شاعر ہے قفص اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چاہے شاعر فرماتے ہیں کہ قفص میں اداسی پھلی ہوئی ہے قفص کا ملف ہوتا ہے پنجرہ یعنی قید جیل اس لئے اے دوستو صبح کی ہوا سے کہو کہ خدا کے لئے وہ آج محبوب کا ذکر کرے تاکہ اداسی اور پریشانی ختم ہو جائے شاعر کہتے ہیں جو قید میں اداس ہوں اداسی میرے پچھائی ہوئی ہے تو اس لئے اس اداسی کو دور کرنے کے لئے آپ نے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہوا سے کہہ دو کی جو میرا محبوب ہے اس کا کچھ ذکر کرے تیسرا شاعر ہے کبھی تو صبح تیرے کنج لفت سے ہو آغاز کبھی تو شب سرکا کل سے مشکوار چلے یہاں پہ تیرے کنج لفت کا ملف ہوتا ہے انہیں مسکراہت جب مسکراتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کی ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو اور کبھی رات محبوب کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو سے مہتر ہو مہتر میں اس کی خوشبو سے خوشبودار ہو چوتھا شاعر ہے بڑا ہے درد کا رشتہ یا دل عزیز سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم سار چلے اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے جو بیس جو محبوب اور اس کے بیس جو درد کا محبت درد محبت کا ایک رشتہ ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے اس لئے محبوب کے نام پر اس کے غم سار فوراں چلے آتے ہیں غم سار کا ملف ہوتا ہے جو اس کو چاہنے والے ہوتا ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں جو اس سے دوستی رکھتے ہیں وہ اس کی کہنے پر اس کے نام سننے پر ہی اس کے سامنے فوراں جلدی سے چلے آتے ہیں پانچوں اشار جو ہم پر گزرے سو گزرے مگشہ بے ہجران ہمارے اشک تیرے آفیت سوار چلے شاعرم حرماتے ہیں کہ میرے محبوب تجھ سے جدائی ہونے کے بعد جدائی کی راتوں میں مجھ پر کیا گزری یہ میرا دل جانتا ہے لیکن تیرے جدائی میں میں نے جو آنسو بہائے ہیں ان سے تیرے گناہ دل گئے یعنی مٹ گئے اور اس طرح ہم نے تمہاری آفیت سوار دی اس کے بعد چھتہ شعر ہے حضور ایار ہوئی دفتر جنون کی طلب گروہ میں لے کے گریبان کا تار تار چلے اس شاعرم شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دربار میں مجھے بلایا گیا مجھ سے میری دیوانگی کے بارے میں پوچھا جانے لگا تو ہم اسی پھوٹے گریبان کے اسی پھوٹے گریبان کے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکیں اس کے بعد آخری شاعر ہے مقام فیض کوئی رہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی رہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے یار چلے اس شاعر میں جو آزل کا یہ مقتہ ہے اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ عشق کی راہ میں آنے والی کوئی بھی موقع مجھے پسند نہ آیا عشق کے ہاتھوں دیوانا ہو کر میں اپنے محبوب کے کوچے کی طرح چل پڑا لیکن عشق کی مصیباتیں عشق کی مصیباتوں میں فز گئے فز کے رہ گئے گویا محبوب کے کوچے کی بجائے سولی کی طرح چلے ہوئے یعنی ایسا لگا کہ محبوب کے کوچے کی بجائے میں ایک سولی پہ چڑھا ہوئے اس لئے میں وہاں مصیبتوں میں فز گئے تو اس کے ساتھ یہ تشریح یہاں پہ ختم ہوتا ہے کل ہم دوسرا تشریح کریں گے آپ لوگ اسکرائبنگ نوٹ بک پہ نوٹ کیجئے گے لکھ لیجئے گے تینکیو